یہ عمران جو ہے یہ جس کو پکڑا ہے جھوٹ کیوں بول رہی ہے پنجاب حکومت پہلی بات تو یہ کہ یہ مستری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں باہر تھا جب وہاں پر بھی میری نالج میں بات آئی میں خاموش میں صرف انتظار کر رہا تھا کہ شہباز شریف صلی اللہ کیا فرماتے ہیں یہ باہر میں یہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہی ہے چیز تو اب میں کہاں کہاں تھا ان دنوں میں یہ پچھلا جو ایک ہفتہ یا دس دن میں رہا ہوں باہر مل سے میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ میں تین جگہوں میں تھا لیکن میں آپ کو صرف یہ یہاں پر بتانا جا رہا ہوں اور میں چیف جسٹس پاکستان کی نوٹس میں لارہا ہوں یہ آدمی مستری بھی نہیں ہے یہ آدمی ذہنی مریض بھی نہیں ہے یہ ایک اب جو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں نا یہ میں ڈائریکٹ یہاں مخاطب کر رہا ہوں ساکر بنیسار صاحب کو یہ ایک بین الاقوامی مافیا یا گروہ کا انتہائی فعل رکن ہے جس کو پاکستان کی عالی اور مضبوط شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہے اور اس آدمی کے کم از کم کم از کم سینٹیس بینک اکاؤنٹس ہیں امران کے جس میں سے اکثریت فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں سینٹیس اکاؤنٹس ہیں اس کے اس امران کے جس کو یہ پاگل اور ذینی مریض بنا کے دے رہے ہیں سینٹیس اکاؤنٹس یہ اپریٹ کرتا ہے اور ان اکاؤنٹس میں ڈالرز یوروز اور پاؤنٹس کی ٹرانسیکشنز ہیں باہر سے اور یہ کروڑوں اربوں کا کھیل ہے اور یہ جس بین الاقوامی تنظیموں کے لیے یا ریکٹس کے لیے کام کرتا ہے اس کی مکمل انویسٹیگیشن کریں گے لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر یہ سارا قصور پاکستان دائیں بائیں دنیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے میں ملا ہوں لوگوں سے اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کم سے کم سینٹیس اکاؤنٹس ہیں نہ یہ پاگل ہے نہ یہ بیوقوف آدمی ہے اس کو عام سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کی اس کو حمایت حاصل ہے اور یہ بندہ جو ہے یہ جس جو لفظ میں مجبوراً مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کو استعمال کیے بغیر گزارا نہیں ہے وائلنٹ چائلڈ پانوگرافی ایک بدقسمتی کے ساتھ ایک یورپ میں ایسٹرن یورپ یا باہر کی دنیا میں کچھ پاگل یا ذہنی مریض قسم کی شخصیات ہیں جو کہ جب وہ نشے میں ہوتے ہیں یا کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ لائیو انٹرنیٹ پہ اس قسم کے مناظر دیکھتے ہیں جہاں پہ بچوں کو تشدد بچوں پہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اور اس میں یہ پہلے جو واقعات قصور میں ہوئے ہیں یہ جو یہ اس میں یہ اکیلا نہیں ہے یہ شہباز شریف جو مائک کھینچ رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس شخصیت کا جس شخصیت کا جو انوالو ہے وہ شخصیت میں نام نہیں لینا چاہ رہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک نام بھی ہے ایک اہم شخصیت اور ایک میرے پاس وزیر کا نام ہے میرے پاس ایک وفاقی وزیر کا نام ہے چھو میں دیکھیں بات سنیں اس کی تحقیقات چیف جسٹس اور پاکستان کروائیں اس کی تحقیقات آرمی چیف کروائیں اس کی تحقیقات شاید اکانہ باسی صاحب کروائیں اگر کروا سکتے ہیں اس کی تحقیقات تمام لوگ کروائیں میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس میں دیکھیں کہ اس کے اکاؤنٹس کتنے ہیں نہ یہ اور یہ مائک کیوں کھینچ رہے تھے شہباز شریف صاحب کو علم ہے یا نہیں ہے یہ مائک شہباز شریف صاحب کیوں کھینچ رہے تھے اور اس کو زینی مریض ایک آدمی کے سنتیس بینک اکاؤنٹس ہیں اور کرونا روپے کی ٹرانسیکشن ہو رہی ہے تو وہ زینی مریض ہوگا یہ پاکست سمجھتے ہیں قوم کو ان کو نہیں پتا شہباز شریف صاحب کو ان کو نہیں پتا کہ اس کی سنتیس بینک اکاؤنٹس ہے کم سے کم سنتیس سنتیس سے زیادہ ہیں ویسے میں کم سے کم سنتیس بتا رہا ہوں یہ پاکست سمجھتے ہیں لوگوں کو اور ان کو نہیں پتا کہ اس میں کرونا کی ٹرانسیکشنز ہوئیں گے اس کے اکاؤنٹس میں زینی مریض ہے تو گلی میں گھومتا تھا تو پاگل تھا یہ بس کریں کافی ہو گیا ہے اس ملک میں اور بس کریں یہ اور یہ اللہ کی پکڑ میں جب آئیں انہوں نے سب نے جواب دینا ہے اگر میری بات نہیں ان کو پتا تو پھر یہ پتا کروائیں کہ ڈاکٹر شاہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کیا کر کے رہے ہیں یہ لوگ جینی مریض ہے تو انزاد دہشت گردی میں جائے گا تو یہ جائے گا یہ مروہ دیں گے اس کو ایک آدمی مروہ دیں گے اندر ہی جیل میں مشتہل افراد اس کو حراست میں لیں عسکریہ دارے اس کو انٹیروگیٹ کریں جیسٹس اوموٹو لیں اور اس کے پیچھے لوگوں تک پہنچیں اس کو یہ پاگل واگل یہ کروا کر رہا کہ اس کو بندے کو نہ مار دیں گے اس کے پیچھے پورا میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک آدمی کے سنتیس کم سے کم سنتیس بینک اکاؤنٹیں فورنٹ کرنسی اکاؤنٹس ہیں وہ پاگل لیں کہ وہ مشتری ہوگا گھومتا رہتا تھا گلی میں وہ بچے اٹھاتا تھا زیادتی ہوتی تھی انٹرنیٹ پر دنیا میں تماشا دیکھا جاتا تھا یہ پورا مافیا اور عام ترین شخصیات ملفز ہیں اس میں اچھا تو یہ تو ختم اس کو ڈرامے کو یہاں پھر چھوڑ دیں وہ مائک کیا تھا اور تالیاں بجھ رہی تھی حضرت ہے یہ اس کی تحقیقات کروائیں اس کی تحقیقات خدا کا واسطہ آرمی چیف کروائیں اس کی تحقیقات ساکر مسار صاحب اپنے جو ہے نا کہنا چاہیے کہ سارے جیس صاحبان چیمبر میں بلائیں جو کرنا ہے مگر اس کی تحقیقات خدا کا واسطہ کروائیں یہ آدمی نہ مستری ہے نہ یہ کوئی پاگل ہے نہ یہ کوئی بیروزگار ہے یہ کرونا روپیہ اربوں ڈالرز کرونا ڈالرز کے اندر کھیلنے والی مافیا کا ایک چھوٹا سا کارندہ ہے جس کو جو اگر بس میں سے زیادہ